موسیقی قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق نے ونڈے کرکٹ میں کم ترین انگز میں ایک ہزار رنز مکمل کرنے والے دوسرے کھلاڑی ہونے کا عزاز اپنے نام کر لیا ہے تیس سالہ امام الحق نے اپنے انیسویں میچ میں یہ کارنامہ سرنجام دیا وہ اب تک 66 کی عصص سے ایک ہزار رنز سکور کر چکے ہیں جس میں چار سنچریوں اور پانچ نیسو سنچریوں شامل ہیں انہوں نے بیاسی کر سٹرائک ریٹ سے یہ رنز سکور کیے ہیں قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق نے جنوبی فریقہ خلاف سنچری مکمل کرنے کے بعد اپنے ناکرین کو خموش رہنے کا اشارہ کیا تیس سالہ امام الحق نے جنوبی فریقہ خلاف تیسرے ونڈے میں اپنے ونڈے کرین کی پانچویں سنچری مکمل کرنے کے بعد ڈریسی روم کی جانب رکھ کر کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اپنے ناکرین کو خموش رہنے کا اشارہ کیا ہے اس موقع پر ان کے تایا اور چیف سالیکٹر انجمام الحق پی انہیں داد دیتے ہوئے نظر آئے ایننگ کے ایک چتام پر گفتگو کرتے ہوئے امام الحق کا کہنا تھا کہ بعد لوگوں کا خیال ہے کہ میں پاکستانی ٹیم میں اپنی فارم کی بجائے صرف اسی وجہ سے ہوں کیوں کہ چیف سالیکٹر میرے تایا ہیں میں پاکستانی میڈیا اور تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پیٹ کے پیچھے میری برائیاں کی میں یہ ایننگ ان کے نام کرتا ہوں جنوبی فریقہ خلاف تیسرے اوڑیئی میچ میں قومی ٹیم نے آج مقررہ پچاس آورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر تین سو سترہ رنسکور کیے قومی کپتان سلفراز احمد نے ٹوہ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ گیا تو امام الحق اور فخر زمان نے ایننگ کا آگاز کیا فخر زمان ایک مرتبہ پھر امیدوں پر پورا اترنے میں ناکام رہے فخر زمان کی آؤٹ ہونے کے بعد بابر آزم وکٹ پر آئے اور دونوں بلے بازوں نے محتاط انداز سے کھیلتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا دونوں بلے بازوں کے درمیان 132 رنسکور کی شراکت قائم ہوئی بابر آزم 136 کے مجموعی سکور پر 69 رنسکور کی ایننگ کھیلنے کے بعد ڈیل سٹین کی گیند پر ال بیو ڈیو ہوئے حفیظہ اور امام الحاق نے چوتھری وکٹ کے لیے چوراسی رنس جوڑے اور اس دوران حفیظہ نے اپنے ونڈے کریڑ کی 36 ونسپ سینٹری بھی مکمل کی امام الحاق اپنی پانچویں ونڈے سینٹری مکمل کرنے کے فوری بعد تبریز شمسی کی گیند پر آؤٹ ہوئے اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ باکس میں کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لیں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی